موسیقی 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 اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس ویڈیو کا ٹاپک بتانا چاہیں گے ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے What is Drill Machine Types of Drill Machine جس کے اندر Portable Manual Drill Machine کے بارے میں بتایا جائے گا Portable Hand Drill Machine کے بارے میں بتایا جائے گا Bench Drill کے بارے میں بتایا جائے گا Pillar Drill Machine کے بارے میں بتایا جائے گا Radial Drill Machine کے بارے میں بتایا جائے گا اور آخر میں N.C. Drill Machine کے بارے میں بتایا جائے گا تو ناظرین اے کرام آپ نے ٹاپک دیکھ لیا پورا ٹائٹل دیکھ لیا ہمارا اور آپ سمجھ گئے ہمارا ٹاپک ہے کیا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے Types of Drill Machine تو Type of Drill Machine پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ Drill Machine ہوتی کیا ہے تو ناظرین اے کرام Drill Machine ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم ہول پروڈیوز کرتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ گھروں کی دیواروں میں ڈیواروں میں ڈیو ہوتا ہے ہر بندہ اس سے واقف ہے اور تقریباً ہر طرح کا آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ دیوار میں کس طرح ڈیو ہوتا ہے Drill Machine بسکلی ایک روٹری ڈیوائس ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک چک لگاوا ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈریل بٹ کو ماؤنڈ کرتے ہیں اور ڈریل بٹ ماؤنڈ کرنے کے بعد کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر جس میں ہمیں ہول پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اس پر ٹچ کر کے اس کو اس ڈیٹم پوائنٹ کے اوپر اس کو یعنی کہ آلائن کر کے اور پھر اس کے اندر فورس جیسی اپلائے کرتے ہیں اور اس کی جو 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 چک میں روٹری موشن ہو رہا ہوتا ہے ڈریل بٹ کی کٹنگ ایج کی مدد سے وہ اس جگہ میں پینٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اس کو اپنے ڈیزائر ڈیپ تک لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہول پروڈیوز ہو جاتا ہے جتنا بھی ہمیں ہول چاہیے ہوتا ہے تو یہ بیسکلی ایک ڈریل مشین کا کونسپٹ تھا جس جو کہ جس سے ہر بندہ واقف ہے تو میں نے ڈریل مشین کا آپ کے سامنے ایک چھوڑا سا خاکہ تیار کر دیا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے جو کوئر ٹاپک ہے جو کہ ٹائپس آف ڈریل مشین کیونکہ دیکھیں ڈریل مشین ہر بندہ جانتا ہے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ تقریباً ہر بندہ ہر انسان ڈریل مشین دیکھی ہوئے لیکن ڈریل مشین کی ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی ڈپلومہ ہولڈر ہیں اور جو ڈپلومہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے دوست ہیں میرے ڈپلومہ ہولڈر ہیں اور ڈپلومہ ہولڈر بھی موجود ہیں اور ڈپلومہ جو کر رہے ہیں ان کو ڈریل مشین کے حوالے سے اس کی ٹائپس کتنی ہیں ان کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو ناظرین اے کرام آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائپس آف ڈریل مشین ہوتی کیا ہیں کتنی ہوتی ہیں اور کس طرح ان کی ورکنگ پرنسپل ہوتے ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو پورا بتاؤں گا ہوں کہ آج کا ہمارا ٹائپس آف ڈریل مشین اس کے اندر میں آپ کو مختلف چیزیں بتاؤں گا ڈریل مشین کے پرنسپلز بتاؤں گا اور ڈریل مشین کام گستانہ کرتی ہے اور ڈریل مشین کے حوالے سے پوری یعنی کہ ایک ویڈیو ہے یہ جو کہ میں آپ کو ایک پیزنٹیشن ہے جو کہ میں آپ کو دینے والا ہوں اور ٹائپس آف ڈریل مشین آپ سمجھ چکے ہیں ٹائپس آف ڈریل مشین ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو ڈریل مشین سے ڈریلیڈ کانسپٹ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں تو ناظرینِ کرام سب سے پہلے آپ دیکھیں سکرین کے اوپر سب سے پہلی ٹائپ ڈریل مشین کی تو نام اس کا دیکھیں پورٹیبل مینول ڈریل اس وقت یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک تصویر لگائی بھی ہے اس کی جیسے کہ یہ پیچر آپ بلکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ڈریل مشین ہوتی ہے تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ڈریل مشین ہوتی ہے اور جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے پورٹیبل مینول ڈریل تو اس کے نام سے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ پورٹیبل that means ایزی ٹو کیری مینول مطلب اس کے اندر کسی بھی قسم کی آٹومائیزیشن موجود نہیں ہے اس کے اندر مینولی ورک ہوگا اور ڈریل تو یہ نام سے اس کا پورا پرپس ظاہر ہو گیا تو اس کا پرنسپل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس مول ہوتی ہے اس مول ہوتی ہے اس ویسے آپ اس کو بہت آنی کئی بھی کیری کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایزی ٹو یوز ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے اندر کوئی بھی ہارڈ این فاسس یا کوئی ایسی راکیٹ سینس یوز نہیں ہو رہی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا آپ کو ہرڈل پیش نہیں آئے گا استعمال کرتے وقت ٹھیک ہے لو کاؤسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی سپیشل میکنیزم نہیں لگا ہوا اس ویسے بہت لو کاؤسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لیمٹیشن یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا ہیوی ورک کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی یہ آپ کا بہت زیادہ سوفٹ ورک جو ہوتا ہے اور میں سمجھ لیے مائنر ورک ہوتا ہے اس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہیوی ورک کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ اتنی یعنی کہ ہاتھ سے گھومنے والی ڈل مشین اور اس کے اندر ایسی کوئی فورس لگانے کے بھی یعنی کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آری یہ اتنے بڑے بڑے جوب کے اندر ہول کیسے پروڈیوس کرے گی تو اس کا میں آپ کو سمپل سا جواب یہ دوں گا کیونکہ یہ کسی ہارڈ جوب کے اندر ڈل پروڈیوس کرنے کام کے لیے نہیں استعمال ہوتی یہ نہ دیوار میں ڈل کر سکتی ہے نہ ہی یہ کسی جوب کے اندر ڈل کر سکتی ہے یہ بیسیکلی زیادہ آپ کو کارپینٹرس کے پاس ملے گی جو کہ وڈ کے اندر ہول پروڈیوس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ناظرینِ کرام اس کی ٹوٹل میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی اور اسی کے ساتھ میں ایک وڈیو جوڑوں گا جسے آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح اس کو چلائے جاتا ہے آئیے چلتے ہیں وڈیو کی طرح تو ناظرینِ کرام اس وقت سکین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈل ماشین کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ پوری وڈیو اس کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھئے اس کا چک ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور وہی پوری چیز ایک اس کے اندر ہینڈل لگا ہوتا ہے جو کہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں جیسے ہی تو پورا اس کا چک جو ہے موو کرتا ہے یہ اس کا چک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو گھومائیں گے تو یہ اس کے اندر سے اس کا جو جوز ہوتا ہے وہ کھل جاتے ہیں ڈل بٹ باننے کے لیے اس کو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جیسے ہی گھومائے جا رہا ہے اس کے جوز کھل گئے ہیں اور اس کے اندر ڈل بٹ لگائی جا رہی ہے ڈل بٹ لگانے کے بعد اس کو ڈل بٹ کو چک کے اندر ٹائٹ کیا اور جیسے ہی ٹائٹ کر دیا اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ گھوما کے دیکھ لیں کہ آپ کا ڈل جو ہے وہ بلکل صحیح الائیمنٹ میں گھوم رہا ہے اور یہ آگیا وڈن پیس وڈن ورک پیس آگیا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈل مشین جو ہے وڈ پہ ہول پروڈیوس کرنے کے کام آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بہ آسانی ڈل ہو رہا ہے وڈ کے اوپر بہ آسانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہ آسانی بڑی زبدس اندازم اس کے اوپر ہم نے ہول پروڈیوس کر دیا تو ناظرین کرام یہ وڈیو یہاں پہ جس وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پورٹیبل مینول ڈل مشین کس طرح کام کرتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کو بہت اچھے اندازم سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے جو ٹائپ ہے ڈل مشین کی وہ تو یہ بڑی کومن ڈل مشین کو دیکھنے کے بعد آپ اس کی تصویر دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گی کس طرح کی ڈل ہے کہ کومن گھروں میں استعمال ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو یہ بھی ایک سمال ڈل مشین ہے ٹھیک ہے ایزی پورٹیبل ہوتی ہے بہ آسانی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی اور اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ گریٹر ایفیشنسی دین پورٹیبل مینول ڈل مشین پورٹیبل مینول ڈل مشین سے زیادہ اس کے اندر ایفیشنسی ہے بہ آسانی آپ کسی بھی کسم کے جوب کے اوپر اس سے ڈل پروڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی یوز ٹو پروڈیوز ہول اٹ وال تو سمپل ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ بات کہ زیادہ تر اس کو استعمال کیا گیا ہے دیواروں میں سراخ کرنے کے لیے اور کومن لی ہروں میں اسی کام کے لیے ڈل مشین یوز ہوتی ہے لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صرف دیواروں میں سراخ کرنے کے لیے کام نہیں آتی اس سے مختلف کام بھی لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ ایسے جوز میں ہول پروڈیوز بھی کیا جاتے ہیں جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ کی ڈل مشین نہیں جا سکتی وہاں پہ اس اس پورٹیبل ہینڈل مشین سے ڈل کیا جاتا ہے یقیناً اس کی ایکوریسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہ اچھی ایفیشنسی میں آپ کا ہول پروڈیوز کر دیتی ہے تو ناظرین کرام اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسے سکین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ڈل مشین کے حوالے سے اس طرح کی ڈل مشین ہوتی ہے اس کے اندر میں ایک ڈل بیٹ ماؤنڈ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وال کے اندر میں ڈل یعنی کہ ہول پروڈیوز کروں گا اپنا ایم بناتے ہوئے اور جیسے ہی میں بٹن دباؤں گا اور ڈل بیٹ جو روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا اور دیوار میں پینٹریٹ ہونا شروع ہوگا اور جتنا بھی مجھے اس کے اندر ہول پروڈیوز کرنا ہے تو نہیں گہرائی تک میں اس کو اندر فورس لگاؤں گا اور اندر میرا ہول پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر بیسیکلی اس کا جو ڈایا بن رہا ہے یعنی کہ جو دیوار میں سراخ ہو رہا ہے اس کی اکوریسی جو ہے یقیناً اتنی زیادہ ہائی فائی نہیں ہوگی لیکن بہ آسانی ہول پروڈیوز ہو سکتے ہیں اس سے اکثر گھروں میں ہم اس سے کسی بھی دیوار میں فریم ٹانگنے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے ہم اس کو یوز ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو ڈل بیٹ میں نے ڈل مشین کے بارے میں آپ کو بتایا یقیناً مجھے جو ہے اس کی اتنی گھرائی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر انسان چاہے وہ میکینکل انجینئر ہو چاہے وہ میکینکل انجینئر نہ ہو وہ اس ڈل مشین کو لازمی سمجھتا ہے کیونکہ ہر بندہ اس کو تقریباً اس نے اگر استعمال نہیں بھی کی تو دیکھی ضرور ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اور آزار اس طرح کا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اگر کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا تو کم سے کم اس نے دیکھا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اگلی ٹائپس کی طرف ہے تو ناظرین کرام اگری جو ٹائپ ہے وہ ہے بینچ لی مشین اچھا بینچ ڈل مشین جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کے اندر یہ ایک آٹومیٹک مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ جو آر پی ایم سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ایکوریسی جو ہوتی ہے ہول پروڈیوس کرنے کی وہ اچھی ایکوریسی دیتی ہے کیونکہ بقاعدہ ایک ہول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کوئی ایک میکنیکل انجینئر لازمی اس بات کو جانتا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی ڈرل سے کوئی جوب میں ہول پروڈیوس کریں یا کسی بھی مشین کے اوپر مشیننگ کرتے ہیں تو جتنی اچھی کلیمپنگ ہوتی ہے اس کے مختلف کلیمپنگ ڈیوائسیز آتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک کلیمپنگ ڈیوائس کلیمپنگ ڈیوائس کلاتی ہے اس ڈیوائس کے اندر جب بھی کوئی جوب ماؤنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ہلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور ایسی سچویشن میں جب آپ اس کے اندر ڈرل پینٹریٹ کریں گے تو بلکل اپنی جگہ پہ جا کے وہ پینٹریٹ ہوگا اور آپ کے ہول کی ایکوریسی بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ ایزی ٹو ایڈجس ہوتی ہے جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے تو یہ ہر قسم کی بنچ کے اوپر جا کے پلیس ہو جاتی ہے اور اس پلیس ہونے کے بعد بہ آسانی ورکنگ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ لائٹ ویٹ اینڈ ہائی سپیڈ مشین ٹھیک ہے لائٹ ویٹ ہوتی ہے بہ آسانی کہیں پہ بھی اٹھا کے آپ اس کو ماؤنٹ کر دیں کہیں پہ بھی لے آکے رکھ دیں اور اپنا ورکنگ شروع کر دیں اور ہائی سپیڈ ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں یا زیادہ سپیڈ میں گھوم سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے فوائد ہوتا ہیں ٹھیک ہے اور اس کے مزید جو فوائد ہیں اور مزید جس کی جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ میں ایک ویڈیو کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ مزید اس کو سمجھیں یہ ہے کیا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین اے کرام یہ اس ڈیل مشین کا چک ہے جو کہ بینج ڈیل ایک مشین میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو چک کو ہم کھولیں گے چک تقریباً ہر ڈیل مشین کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ڈیل بٹ کو ماؤنٹ کرنے ہی کوشش کریں گے جیسے ہی ہم دوبار سے گھومائیں گے اُلٹی طرف تو اس کے چک کے جو بند ہو جائیں گے یہ چک کی کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس چک کی کی مدد سے ہم اس کو ایسا ٹائٹ کر دیں گے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے بہت زیادہ مضبوطی سے چک کے ساتھ جو یہ کلیم ہو جائے یہ وائس ہے ٹھیک ہے اس وائس کو سیٹ کریں گے اب ہم اپنے جاپ کے اندر ڈیل مشین اس ڈیل مشین سے جس کا پروسسر اس ڈیل کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کے اندر کولنٹ کے لیے اکثر کٹنگ آئل یوز کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ پانی استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا لیکن اس وقت ہم پہ کٹنگ آئل جو اویلیبل نہیں ہے اس کی وائسے ہم اس کے اندر پانی کو استعمال کر رہے ہیں یہ بیسیکل اس لئے استعمال تاکہ جاپ کے اندر جو فرکشن پروڈیوس ہو رہی ہے اس فرکشن کی وائے سے ہیٹ جنریٹ اوریوز ہیٹ کی جنریشن کو ختم کیا جا سکے اور چپس کا فلو کے اندر بھی اس کو مدد ملے اس لئے جو ہے یہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کٹنگ آئل استعمال کریں جو سولیوبال آئل ہوتا ہے دو کس میں کٹنگ آئل ہوتا ہے ایک سولیوبال اور ایک نون سولیوبال ٹھیک ہے ان دونوں کا استعمال کرنا بہتر ہے پانی کا استعمال کرنے سے آپ کی ڈل بٹ کی علایہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور مشین ڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین اکرام اس وقت بینچ ڈریل کا جو جو میں نے پورا ایک ٹائپ آپ کو بتائی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بینچ ڈریل بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا ناظرین اکرام موسٹ کومن ٹائپ آف ڈریل مشین وچیز یوزن انڈسٹریز تو پیلر ڈریل مشین جو کہ انتہائی کومن ٹائپ ہیں انتہائی کومن اور بڑی زبردست قسم کی مشین ہے جو کہ انڈسٹریز کے اندر یوز ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام سب سے بڑی اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ ہیوی جوبز کے لیے یوز ہوتی ہے ایک اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہائی اکرسی پہ کام کر سکتی ہے اس کے اندرہ مختلف کسیم کے جوبز لگا کے ہائی اکرسی کے ساتھ انڈ ہیوی جوبز کے اندر آپ جو ہول پروڈیوز کر سکتے ہیں بہ آسانی اس کی سپیڈ بھی آپ کو اچھی مل جاتی ہے ہائی سپیڈ مشین ہوتی ہے یہ اور ایڈجسٹیبل ٹیبل کی وجہ سے آپ اس کو ہر جگہ ہر انداز میں اس کو جو ہے آپ بہ آسانی ایڈجس کر سکتے ہیں تو یہ بڑی زبردست مشین ہوتی ہے انڈسٹریز کے اندر جو میرے دوست میرے بھائی میرے انجینئرز جو کہ آپ مجھے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں بہ آسانی اور کھلے عام کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ مشین دیکھی ہے اور آپ لوگ اس مشین کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جو میرے گھر میں گھریلو لوگ ہیں جو کہ انجینئرز میں سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کے بھی ذہن میں اس ڈریل مشین سے ریلیٹڈ جو کونسپٹ ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا انڈسٹری والے لوگ تو یہ تصویر دیکھتے ہی سمجھ گیا ہوں گے لیکن جو میرے گھر کے دوست ہیں میرے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ان تمام لوگ کے لیے ویڈیو میں لے کے آؤں گا اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے ورکنگ پرنسپلز اور کس طرح یہ کام کرتی ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسکرین کے اوپر دیکھئے دوستوں یہ ہے پلر ڈریل مشین جس کے بارے میں میں آپ کو آج بریفنگ دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلر ڈریل مشین جو کس طرح کام کرتی ہے اور بیسکلی مشین کس طرح کی ہوتی ہے تو اس کے پر سب سے پہلے اس کے اوپر ایک لوگو لگاوا ہے اس کے اندر مختلف رپی ایم جو آپ کو چاہیے اس کے حساب سے آپ اس کی پولی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس پولی کے حساب سے اس کے اندر رپی ایم ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اس کی باڈی ہے اور یہ وہ چک آگیا اور وہ ایڈیسٹیبل ٹیبل جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ اس کی پوری بیس اور یہ پورا ایک پلر جس کو پلر ڈریل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بقاعدہ ایک پلر بناوا ہوتا ہے اس پورے پلر کے اوپر یہ ڈریل مشین کنزز کر رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیجے سائیڈ ڈیو سے آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح کی مشین ہوتی ہے یہ جیسے کہ آپ اس وقت سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایڈیسٹیبل ٹیبل جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس مشین کی خاصیت یہ ہے کہ بہت سانی ایڈیسٹ ہوتی ہے اور ہیوی جوب کے لیے بہت زیادہ ایفیشنٹ یہ مشین ہوتی ہے جیسے کہ آپ بہت سانی اس وقت سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین اے کرام ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت اچھے طریقے سمجھ گئے ہوں کہ پیلر ڈریل کے پرپس اور پیلر ڈریل کی کس طرح کی برکی ہو رہی ہے اور جو لوگ انجینئر ہیں وہ تو ویسے ہی مسین سے بہت زیادہ واقف ہیں تو آگے بڑھتے ہیں تو ناظرین اے کرام اگلی ڈریل جو ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے ریڈیل ڈریل مشین ٹھیک ہے اچھا یہ ٹھیک ہے ہیڈ اس کی۔ مانٹڈ ہوتا ہے ڈریل Whoo Đ щоб نام اس لیے ریڈیل کیونکہ یہ جو ہے اس کا ٹھیک ہے keepショл ، موف کرتا ہے ایک ریڈیئس کے اوپر ریڈیس جسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائی میٹر کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ریڈیس LOU podcast rough ڈریلائی ڈریلائیśnie میں آفت React یوں ریڈیس کییاں ایک ریڈیس کے اوپر گھوم ہی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھئے Stefan اسی 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 ڈیٹم پوائنٹ کے اگینس میں گھومے گی اور اپنی جگہ پہ جا کے ڈل کر دے گی اچھا یہ ڈل جو تصویر کے اندر تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب سے ہیوی ڈل مشین ہوتی ہے پیلر ڈل سے بھی زیادہ ہیوی ہوتی ہے پیلر ڈل جو ہے وہ ایک کامن مشین ہے جو کہ ہیوی جوب بھی کر سکتی ہے اور ایک آئی ڈیل جنرل پرپس مشین ہے لیکن یہ ایک سپیشل پرپس مشین ہے وہی ریڈیل ہوتی ہے یہ ایک مرتبہ کہیں ماؤنٹ ہو جائے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلانا بھی اس کے لئے بھی آپ کو کرینز اور لفٹرز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ڈل مشین ہوتی ہے جیسا کہ اب میں ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہیوی ڈل مشین ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے بے انتہا ہیوی جوبز کے اندر ہول پروڈیوز کرنے کے کیونکہ جو بڑی جوبز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ایک چھوٹی ڈل مشین سے ہول پروڈیوز نہیں کر سکتے اور پورٹیول مشین سے بھی ڈل پروڈیوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایکسٹر پاور اور وہ پاور دیتی ہے ریڈیل ڈل مشین تو اس وقت بہت سے لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ تصویر پلر اور ریڈیل کی تقریباً ایک ہی سائز کی آ رہی ہے تو سب سمجھ رہوں گے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی مشین ہے لیکن جب میں اس کی ویڈیو دکھاؤں گا تو بہ آسان ہی سمجھ جائیں گے کہ اس ریڈیل مشین یہ کتنی بڑی ہے اور کس قسم کے جوب پروڈیوز کرتی ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکین کے اوپر کہ کس طرح ڈیل پروڈیوز ہو رہا ہے ہول اس کے اندر اس ڈیل مشین سے کیونکہ یہ ویڈیو بہت قریب سے سٹارٹ ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو اتنا خاص سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ ایک ڈیل مشین ہے ایک ڈیل بیٹ ہے جو کہ پینیٹر ہو جوب کے اندر اس وقت اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر دل مشین ہے جو کہ اپنے فیڈ کی مدد سے جو ہے اس جوب کے اندر ہی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ فیڈ ہوجاتے ہے انسان اس کو فیڈ نہیں دے رہا فیڈ اس کے اندر ہی ہے اس میں اپنے کلکولیشن کے حساب سے یہ جو ہے آپ کے اندر پینٹریڈ ہو رہی ہے بہت آنے اس وقت سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ جو ڈل مشین ہے اس کو لیور کی تھرو اٹھانا اور نیچے لے کے آنا انتہائی مشکل کام ہوگا کیونکہ اس کا جو ہے ریم بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ لوگ جو آٹومیٹکلی یوز کرتے ہیں اور اس ویو سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ یہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے کہ کس نسان اس کے سامنے کڑا ہوئے وہ کتنا چھوٹا لگ رہا ہے بلکل کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک سیکسس میں آگے پیچھے ہوتی ہے اور یہ نے لیور گرا کے اس کو لاک کر دیا اب یہ جو ہے کہیں پہ نہیں ہل سکے گی اب اس کو جیسی لیور کو ریلیس کریں گے تو یہ دوبارہ فری ہو جائے گی اور اپنی پوزیچن پر اس کو لے کے جائیں گے اور وہاں لیا کہ اس کو پھر سے لاک کر دیں گے اور دین اپنے ڈرلک کے پروسس کو دوبار سے سٹارٹ کر دیں گے کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین اے کرام اس وقت آپ نے دیکھا ریڈیل لیل مشینن اور ریڈیل لیلل مشین کی کس طرح کام کرتی ہے سب آپ دیکھ چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے انجینئرز دوستوں کو یہ چیز پتا ہوں symmetry اور وہ اس کو اور اچھے سمجھ چکے ہوں گے اور جو انجینئر نہیں ہے وہ بھی اس کو دیکھنے سمجھ کے ان کے سامنے اسweise تو کہیں کس طرح کام کرتی ہے بہت سے انجینئرز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو ان تمام ٹائپس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ جنرمل ڈل مشن کونسپٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور جیسے ایسے ڈل ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ جو شوکڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا سی چیز ہوا ہے سامنے آگئی لیکن جن لوگ کو پتا ہوتا ہے وہ زیادہ آگے جا کے فائدے میں رہتے ہیں اور جو وہ لوگ جن کو نہیں پتا وہ یہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ چکے ہوں گے اور جب وہ انڈسٹری کے اندر جائیں گے تو وہ ان ڈل مشن کو ڈھونیں گے اور جب وہ ڈھونڈ لیں گے تو ان کو پتا ہوگا اس سے سامنے والے کے اوپر بہت اچھا ایمپریشن پڑتا ہے تو ناظرین اے کرام اب میں اپنی اگلی اور آخری ٹائپ کے اوپر جانا چاہوں گا جس سے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے اڈوانس ٹائپ کونسی ہے اور سب سے اکوریٹ اور سب سے زبدیس ٹائپ جو کہ دور جدید کے اندر یوز ہو رہی ہے وہ کیا ہے تو ناظرین اے کرام وہ یہ ٹائپ ہے نومیریکلی کنٹرول ڈسی ڈل مشین اچھا نومیریکلی کنٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک موڈرن ڈل مشین ہے ٹھیک ہے جو کہ موجودہ دور جدید کے اندر یہ ڈل مشین یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ انتہائی ہائی ایکیوریسی کے اوپر کام کرتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایکیوریسی بہت زیادہ زبردست قسم کی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کسی بھی قسم کی مینوولی فیڈنگ نہیں دینی ہوتی نہ ہی مینوولی آرکی ایم سیٹ کرنے ہوتے ہیں نہ ہی کسی بھی قسم کی مینوولی آپ نے کوئی ورکنگ کرنی ہوتی ہے جوب کو آپ وائس کے اوپر ماؤنڈ کرنے کے بعد کلیم کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کا ڈی آر او ہوتا ہے یہاں پہ جسا کہ سکرین کے اوپر اس جگہ پہ میرے ماؤس کرسل کو دیکھیں جہاں پہ میں اس کو گھما رہا ہوں یہ ایک ڈی آر او کہلاتا ہے اس ڈی آر او کے اندر آپ تمام وائلیو سیٹ کرتے ہیں ڈرل مشین کا جو ڈرل بٹ ہے اس کا جوب پہ لیا کے زیرو سیٹ ہوتا ہے اور زیرو سے اس نے کہاں کہاں جا کے کتنے کتنے ایم ایم پہ کتنے کتنے گہرائی میں ہول کرنے وہ آپ اس ڈی آر او کے اوپر سیٹ کر دیتے ہو اور جب اس ڈی آر او کے اوپر ساری وائلیو سیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ جو ہے اس کے بعد آپ صرف سائیکل سٹارٹ کا بٹن دباتے ہیں اور یہ جو پوری ڈرل مشین ہے یہ آٹومیٹکلی اس جگہ پہ جو جگہ آپ نے سیٹ کی ہے اس ڈی آر او کے اندر وہیں جاتی ہے اور اتنی ہی گہرائی میں جتنی گہرائی آپ نے سیٹ کی ہے اتنی گہرائی میں اترنے کے بعد واپس آ جاتی ہے تو ناظرین اے کرام انتہائی ایکوریٹ مشین ہوتی ہے یہ اسی لیے کیونکہ اس میں کوئی مینوالی ورکنگ شامل نہیں ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا لیکن ویڈیو جب دکھا دوں گا تو اور سمجھ آ جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین اے کرام اس وقت اس سین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک انسی ڈیل مشین جو کہ جس کے اندر دیکھیں آپ بی آر او کی مدد سے اس کے جوب کو زیرو کیا جا رہا ہے تاکہ زیرو کرنے کے بعد اس کے اندر ویلیو سیٹ کی جا سکے کہ کتنے ایم ایم تک اس نے گہرائی میں جانا ہے اور اس کو واپس آنا ہے تو ویلیو سیٹ ہو چکی ہے اور سیٹ ہونے کے بعد یہ جیسے ہی سائیکل سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکل سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ جو ہے اپنی جگہ پر جاتے ہی اس نے فیڈ سلو کر لی اس کو پتا چل گیا کہ یہاں سے مجھے ڈیل پینٹریٹ کرنا ہے تو یہ اپنی اس کٹنگ کی جو فیڈ اس کے حساب سے جوب کے اندر پینٹریٹ ہو رہی ہے دیکھیں اتنی جدید ہو چکی ہے یہ کہ اس کے اندر جو کٹنگ آئل یوز ہو رہا ہے وہ کسی باہر سے کسی پائپ سے استعمال نہیں ہو رہا یہ پائپ دیکھیں بلو کلر کا رہا ہے اس کے اندر کٹنگ پلود ہے کٹنگ پلود ڈائریکٹ اس ڈرل بٹ کے اندر سے یعنی یہ ڈرل بٹ کے اندر ہی ایک ایسی سلوٹ بنی ہوئے جہاں سے وہ کٹنگ آئل نکل رہا ہے اور وہ جو ہے جوب کے اندر جا رہا ہے جیسا کہ اب آپ کو واضح طور پر یہاں پر نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں آپ اپنی آٹومیٹک جتنی اس کی ویلیو سیٹ ہوئی تھی وہاں تک گئی اور خود ہی آٹومیٹک بہار آگئی ٹھیک ہے اور یہ وہ ڈی آر او ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر ویلیو سیٹ کی جاتی ہیں اس ویلیوز کے مدد سے وہ اپنی جو ہے جو بھی اس کے سائیکل ٹائم ہے جتنی بھی اس کی ڈیوریشن ہے وہ اس مدد اس کی مدد سے سمجھ کے اتنا ہی ورک کرتی جتنا آپ اس کے اندر ویلیوز کو آپ سیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی جدید مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ اب یہ یوز ہو رہی ہے ہر تکیسن کی انڈسٹری کے اندر اور سی این سی مشینہ سب نے دیکھی ہی ہوں گی تو دیکھیں دوستوں اس مشین کا فائدہ یہ انتہائی ہے تو ناظرین اے کرام آپ نے میری پریزنٹیشن پوری ملاحظہ فرما لی اس کے اندر میں نے آپ کو ہر وہ چیز بتائی جو کہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ تھی ہر وہ چیز میں نے اس کے اندر ڈالی اور خصوصی طور پر ویڈیوز جو کہ میں ہمیشہ آپ کو ویڈیوز ڈالتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر میری تھیوری سے نہ سمجھ سکیں میرے سمجھانے کے طریقے سے نہ سمجھ سکیں تو ویڈیو دیکھ کے فوراں آپ کا ذہن جو ہے آپ کا مائنڈ کلک کر جائے کہ اصل میں ایکچول میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو ناظرین اے کرام میری ویڈیو کا اقتتام ہوتا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں یہ ویڈیو یہ خصوصی طور پر لوگ کے لئے کہہ رہا ہوں جو کہ ڈپلومہ کر رہے ہیں اور ڈپلومہ ہولڈر ہیں نئے گریجویٹ ہیں ڈپلومہ کے ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں اس میں اتنا کلیرلی یہ چیز نہیں بتائی جاتی کیونکہ میں خود ڈپلومہ ہولڈر ہوں میں نے خود ڈپلومہ کیا تھا تو میں اس چیز سے گزر چکا ہوں تو میں آپ کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم آپ لوگ کے لئے ہے یہ ویڈیو آپ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ انٹرویو پہ جب آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح کی ڈل مشین کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور مختلف مشین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور جتنی پیشے کی میری ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پہلے لا چکا ہوں جس میں لیت مشین ہے جس میں ملنگ مشین ہے اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ میں پہلے بھی ڈال چکا ہوں سیفٹی سے ویڈیوز ڈال چکا ہوں آپ لوگ سون ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ لوگ اپنے یعنی اپنی مائنڈ کو اپنی نالج کو انگریز کر سکیں آپ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ جب آپ کسی انٹرویو میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی زبدست چیزیں سیکھ لی ہیں تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ